اسلام علیکم ہم بات کر رہے تھے ڈیٹا سائنس کی ایگزامپلز کے اوپر بات کو آگے بڑھاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس سپلائی انڈیمانڈ کا ڈیٹا آجائے کسی بھی جوپ پورٹل کا لنٹین کا آجائے روزی کا آجائے مونسٹر کا آجائے تو ایک جوپ پورٹل تھا میڈلیسٹ کا اس پر ہم نے کچھ انالیسس کی تھی کہ انڈسٹی میں جوپز کس قسم کی آرہی ہیں اور سپلائی کس قسم کیے کتنے لوگ آرہے ہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے تو بڑے انٹریسنگ ہمارے پاس چارٹز بنے یہ دیکھئے اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس تیس فیصد لوگ ٹیلی کوم انجینئرز ہیں جبکہ مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ صرف بارہ فیصد ہے آئی ٹی بیگراؤنڈ کے لوگ مارکیٹ کے اندر صرف بائیس فیصد ہیں جبکہ ڈیمانڈ پینتالیس فیصد ہے ایک دور آیا پاکستان میں جب ہر دوسرا پاکستانی ایم بی کرنا چاہتا تھا ایم بی کر کر کے کر کر کے مارکیٹ سیچوریٹ ہو گئی جب تیل کوز نہ آئے دکٹر تاور رہمان کے زمانے میں تو سارے بچے بی کرنے لگے ٹیلی کوم کے اندر بی ایسی ٹیلی کوم بی ٹیلی کوم اور بی ٹیک ٹیلی کوم ٹیلی کوم اب ٹیلی کوم انجینئرز اتنے زیادہ ہو گئے کہ ایٹ اٹھانے تو تین نکلتے ہیں اور جوب نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ سکل ہوتی اور آپ دیکھ لیتے کہ جس جگہ پہ میں جا رہا ہوں امی کے کہنے پہ اببو کے کہنے پہ دوستوں کے پریشر میں کسی بھی وجہ سے آگے جوب اس کی بڑا اس کا بھیانک سین ہے تو آپ کبھی بھی یہ چیزیں نہیں پڑتے ڈیٹا سائنس آپ کی ہلپ کرتی ہے آپ کچھ لائیو ایگزامبل بتاتا ہوں لندن کی ایک فرنچائز ہے جس کا نام ہے اسلامیک ڈیزائن ہاؤس ان لوگوں نے بولا کہ ہم پاکستان میں آنا چاہتے ہیں اور پاکستان مسلمان ملک ہے ہم لوگ بڑے چھچے برکے بیچتے ہیں اور سب لوگ ہمارے برکے خریدیں گے تو ہم اس کو حلال فیشن کہتے ہیں اور حلال فوڈ کی طرح یہ بھی بہت چلے گا تو ہماری مدد کریں انہیں بتایا کہ پوری دنیا کی پانس سو بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے اور لوگ اس قسم کی چیزیں چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے اور پاکستان میں ہمارے بارے نہیں آرے ہو جائیں گے پاکستان میں جسے گھرس فیلنگ کے اوپر ڈیسیشن ہوتے ہیں کراچی کے سیر صاحب نے بولا کہ جی بلکل ہم بلکل کرتے ہیں 22 کروڑ لوگ ہیں اور دھڑا دھر ہم برکے بیچیں گے اور مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہم لوگوں کی خدمات حاصل کی گئی تو میں کنسلٹین کے طور پر ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو بولا جی آپ یہ کام نہ کریں یہ آپ کا سٹارٹ اپ فلوپ ہو جائے گا یہ پاکستان میں نہیں چلے گا اچھا ان کو میری بات پر یقینی نہ ہے کہ نہیں کیسے بول سکتے ہیں بھائی مسلمان ملکے برکے بکتے ہیں 22 کروڑ کی عوامیں چکر کیا ہے تو میں نے ان سے پوچھا چلیں آپ ایسا کریں اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو ڈیفائن کر دیجئے تو انہوں نے بولا کہ یہ ظاہر بات ہے فیمیلز چاہی ہیں مڑ تو برکے پہنتے نہیں ہیں اور کسی بھی سیکٹ کیوں شیہان ہو سنی ہو بھوری ہو وہ برکہ تو ان کو پہننا ہی ہے اچھا ان کی عمر جو 15 سے 35 سال کی ہو کیونکہ ہمارے پاس بڑے فینسی قسم کے گلیمرس برکے ہوتے ہیں تو جو بوڑی خواتی نہیں ہے وہ تو نہیں پہنیں گی اور جو چھوٹی بچی ہیں وہ بھی نہیں پہنیں گی اچھا وہ گریجیوٹس ہوں پڑی لکھی ہوں بکاوز جو گاؤں کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمپل کالا برکہ پہنیں گے یا اٹوپیوالا برکہ پہنیں گے اب ظاہر باتے میں پشاور کے اندر جا کے تو یہ اللہ برکہ نہیں بیچ سکتا نا اور کم سے کم لاکھ روپے کی ان کی مہینے کی آمنہ نہیں ہوں بکاوز ان کا ایک برکہ ہی چھے چھے آٹھا دزز ہزار روپے کا ہے تو ظاہر باتے ایک عام غریب آدمی کہاں سے افورڈ کر سکتا ہے ہم نے کہا چلیں جی پاکستان میں بات کرتے دو سو میلین کی اگر پاپولیشن ہے تو اس میں سے اربن پاپولیشن جو شہروں میں رہتی ہے وہ سکسی فور میلین ہے وہ لوگ جو مسلمان ہیں پچانوے فیصد ہیں تو ساٹھ میلین ہو گئے آدھی آبادی فی میلز کی آدھی میلز کیے تو اگر آدھے لوگ نکال دیں تو تقریباً تیس میلین لوگ باقی بچتے ہیں اس میں آپ بولتے ہیں پڑے لکھے بھی ہوں تو ففٹی تھری پرسن لٹریسی ریٹ ہے ہمارے پاس تو پندرہ میلین ہو گئے اچھا پھر آپ بولتے ہیں ایج ان کی اس بریکٹ کے اندر ہو تو سات میلین ہو گئے آپ بولتے ہیں وہ ریلیجیز بھی ہو ایک بچی ہے وہ ریلیجیز ہی نہیں تو برکہ کیوں پہنے گی تو یہ مارے پاس بچ گیا ہے دو میلین آپ بولتے ہیں جی گریجوئٹز بھی ہو تو ہافہ میلین اچھا ہاؤسول انکم آپ کی لاکس سے زیادہ ہو تو اسی ہزار تو انہوں نے کہا ٹوٹل پاکستان میں آپ کے برکوں کی جو مارکیٹ ہے جو خریدار ہیں ٹوٹل ایڈریسیبل جو مارکیٹ ہے وہ اسی ہزار نفوس پہ مشتمل ہیں آپ ڈیجیل مارکیٹنگ کریں کچھ بھی کریں پاکستان میں آپ کی جو کنورجن آتی ہے وہ دس فیصد سے زیادہ نہیں آتی یعنی دس فیصد سے زیادہ لوگ آپ کے اشتہار سے کچھ آکے کنورٹوں کے بائی نہیں کرتے میں کہا اسی ہزار لوگ ہیں دس فیصد کو آپ کمپیر کر لیں آپ آٹھ ہزار برکے بیچیں گے سال میں یہ ٹوٹل آپ کے سال میں برکے بیچنے ہیں تو سات آٹھ سو بیچ دیں گے چھ سو بہینے میں بیچ دیں گے تو کیا بتائیں اس سے آپ کی کروڑوں پر کی انویسمنٹ نکل آئے گی خیر انہوں نے ماری بات نہیں سنی ہم ہسی ہزار روتے رہے وہ بائیس کروڑوں روتے رہے انہوں نے فرنچائز لی فرنچائز کے ہزاروں پونڈ میں فیز بری بہت سارا مال لے کر آئے اور آخر کار ڈیرھ کروڑوں کے نقصان کے بعد ڈیرھ سال بعد یہ سٹارٹ اپ بند کر دیا تو اب یہ دیکھئے ڈیٹا سائنس خالی آپ کو پتا ہو تو آپ کتنے بڑے بڑے ڈیسیشن لے سکتے ہیں آپ معلوم کر سکتے ہیں گھر کہاں خریدنا ہے کہاں نہیں خریدنا ہمیں یہ بزنس کرنا ہے یا نہیں کرنا سٹارٹ اپ کرنا ہے یا نہیں کرنا اگلے لکچر میں اسی طرح کی ایک اگزامپل پر اور بات کرتے ہیں